اے گائز اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج کی پہلی اپ ڈیٹ ہماری چینکے سے ریلیٹڈ ہے تو ریسنڈی چینکے اپنی انسٹا پہ اپنے سانگ کون کا ایک بار شیئر کے جس میں انہوں نے کہا کہ پیشاپ آب حیات سمجھ کے پیلے جواب دے پھر کامیہ بھی جیت لی اور اس کے بعد وہ نیکس ٹوری میں تلہا یونس کو بھی ٹیک کرتے ہوئے کہے ورکنگ آن این ایڈر کولیبریشن فور تلہا یونس آئی ہوب ہی لائکس اٹ سو موس پروبیبلی چانس ہے کہ تلہا یونس کے لیے ایک سپیشل سیپریٹ ڈس آجائے یا پھر کوئی ایسا ٹریک جو کولیبریشن میں ہوگا اور اس میں صرف تلہا یونس کو ڈس کیا جائے گا بیل آپ کو کیا لگتا ہے let me know in the comment section ویسے چند کے کچھ پتہ نہیں کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اپ ڈیٹ کی طرف تو ہم بات کرنے والے فادی کے بارے میں تو فادی بھی ریسنٹی انسٹا پر شیئر کیے اگر کوئی بھی ادھر سے ادھر گیا تو گیا اور اس کے بعد نیکس ٹوری میں ہو کہا یہ فادی ایکس سو ابھی یہ ایکس جو ہے وہ انانیمس ہے کنفرم نہیں کہ کون ہو سکتا ہے اور ریسنٹی اس کے بعد آدھی نے بھی اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں وہ فادی کے ساتھ ٹیگ کی ہے سو یہاں وہ کچھ ریڈی کر رہے ہیں let's see کیا ہوتا ہے کسی بڑے آرٹیس کے ساتھ کولیبریشن لگ رہی ہے because اس چیز کو فادی نے سرپرائز رکھا ہے so let's see کہ کیسا سرپرائز ہو تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں تلہا انجم اور نیدہ کرمانی کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا کہ تلہا انجم نے کچھ ٹویٹس کی تھی جو کی ریپلائی تھا نیدہ کرمانی کو اور اسی پر یہ کرتے ہوئے کسی ایک ٹویٹ کا ریپلائی کیا جس میں تلہا انجم نے نیدہ کرمانی کو کہا تھا کہ ریپ کا جو نیچر ہے وہ ریئر سٹوریز پر بیس ہوتا ہے اگر آپ اس سے ریلیٹ کرو یا نہ کرو یہ ضروری نہیں کہ تم لیاری سے ہو یا کئی سے بھی جو اسے تم ریلیٹ کر پاؤ دکوز ہی پاپ سین میں کوئی کریٹریہ نہیں ہوتا جس پہ نیدہ کرمانی کا ریپلائی تھا تم صحیح کہہ رہے ہو کوئی بھی ریپ کر سکتا ہے اور ہر کسی کو اس کے ریپ کی اور اس کے ٹیننٹ کے بنا پہ جج بھی کیا جا سکتا ہے میری ٹویٹ میری پرسپشن کا ریسپونس تھی کہ فارش ریفی جو ہے ایک ریلیٹیو لی پریویلیج سے بلانگ کرتا ہے اور میں نرازگی اس بات پہ تھی کہ جو ریپ ہے وہ ڈومینیٹیڈ ہوا ہے کسی سرٹن گروپ پہ سو باقی بھی آپ سکرین پوست کر کے پڑھ سکتے ہیں سگر اس کے بارے میں آپ کا کیا اپنی اپنی اپڈیٹ کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں ریسنٹی ینگسٹرنز کے یوفوریا والے ایونٹ جو کہ اس کا ایک ولاغ آٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو انہیں ولاغ دیکھنا ہو پورا تو اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن ملیا گا تو اس ولاغ میں بیسیکلی تلہان جو اپنے اپکامنگ ایلبم کے بارے میں بھی ذکر کی ہے اور اس کے علاوہ جان ایلیا کے بارے میں بتائے کہ وہ ان کو کافی زیادہ سنتے ہیں ان کی کچھ پویٹری وہ اپنے سانگ میں بھی یوز کر لیتے ہیں سو میں آپ کو ان کے ولاغ کے چھوٹا سا پارٹ دکھا دیتا ہوں زیادہ سٹرکچر آجا ہے اس کے بعد شروع گیا مجھے انسپائرڈ بائی جان ایلیا انسٹوئر کی آئی ستوئر کی بھی ریتے ہیں اپ کو لٹی میرا نام دیتے ہیں وہ آج آج آتا ہے جب میں سننا شروع کرتا ہوں لوگ آبیسیلی انسپائر ہوتا ہے بندر کو اور پاس تحول تحول کہ آپ کی اپنے آئیٹنگ پروسس بڑا سپونٹینیوس سا ہے میں کئی بھی لکھ لیتا ہوں جو بھی مطلب اچھا لگ رہا ہوں سٹوری تیلنگ میں نے کچھ لیکو شائل گومز میں ابھی میں ایک آل بم بنا رہا ہوں اس کے اندر میں کچھ واپس سے وہ چیز ٹرائے کرنا ہوں وہ ایک بڑا ڈیفکل پروسسس ہے بگوز یعکوستک تو ایک سٹوری اور ابھیسلی انٹیک رکھنا پڑتا ہے فرائنس کو ساتھ تو وہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے سٹوری رائٹنگ گانے لکھنا اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف ہم بات کرنے والے ہاشم نواز کے بارے میں ہاشم نواز اور فراسطہ نے اس کے اب ایک نیو سونگ آؤٹ ہونے والا ہے جس کا پوسٹر نے اپنی انسٹا پہ پوسٹ کر دیا یہ سونگ سیچڈ ہے یعنی کہ کل ریلیز ہوگا تو اب بڑھتے ہیں کچھ نیو سونگ سے اپ ڈیٹ کی طرف تو پی ٹاؤنس سے بھی ایک نیو سونگ آج کو ہے سونگ کا نیمہ سوتے خواب بوری سونگ میں مہیر بابر کے ساتھ فوجی بیٹس فیچرڈ ہے اور اس کے علاوہ ہمزر کا بھی ایک نیو سونگ آج کو ہے سونگ کا نیمہ خط اور اس کے علاوہ ماضی کے ایک سونگ آج کو ہے سونگ کا نیمہ ڈاؤٹ سیئے آج کے لئے بستے ہیں امید کرتے ہیں آپ کا ویڈیو اچھا لگا بھائی کوئی جاتے ہیں ملتے ہیں نکس شوڑوں میں وقت تک کے لئے اللہ حافظ بابائے